بہادری کا کرنامہ کمشنل نے ان دونوں لڑکوں کی اس بہادری پر پچیس ہزار روپے انام دیا احمد آباد نامی ایک چھوٹا سا قصبہ سمندر کے کنارے آباد تھا اس قصبے میں سرورت کی ہر چیز مجسر تھی وہاں کے رہنے والے بہت ملنی سار تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اس قصبے میں فاروق اور آمیر نامی دو لڑکے رہتے تھے ان دونوں کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا اس لیے وہ دونوں روز صبح صویرے سیر کرنے نکل جاتے تھے ایک روز وہ دونوں سیر کرتے کرتے کافی دور نکل گئے اچانک ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی جس پر سے چند لوگ لکڑی کے بڑے بڑے صندوق اتار رہے تھے وہ لوگ مشکوک لگ رہے تھے اور بہت دیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے دونوں ایک بڑے پتر کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے اچانک ان کی دونوں کو اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی دونوں نے پیچھے مل کر دیکھا تو ان کے دل تک سے رہ گئے ایک آدمی ان پر پسٹول پتھانے کڑاتا تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو اس نے کرہت آواز میں سوال کیا جواب نہ ملنے پر وہ آدمی انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا یہ تم کن بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہو بشیر ان میں سے ایک بولا باس یہ دونوں ہمیں چھپ کر دیکھ رہے تھے بشیر نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان دونوں کو رسیوں سے بان کر غار میں ڈال دو باس نے حکم دیا دو آدمی آگے بڑھے اور فاروق اور عامر کو پکڑ کر غار میں ڈال دیا ڈر کے مارے ان دونوں کی گیگی بن ہو گئی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے کچھ دیر تک غار کے باہر سے آوازیں آتی رہی اور پھر خاموشی چاہ گئی میرے خیال سے وہ لوگ چلے گئے ہیں فاروق نے کہا ہم ان رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے عامر نے چپکے سے کہا میری رسی کچھ ڈیلی ہے اور قریب ہی ایک نوگیلہ پتر پڑا ہوا ہے اور میں کوشش کر کے آزاد ہو سکتا ہوں فاروق نے سرگوشی کی پھر وہ کوشش کرنے لگا اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنے ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے جلدی جلدی آمیر کو کولا اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف دولت لگا دی جب قصبے کے قریب پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا وہ سیدھا پولیس ٹیشن گئے اور وہاں موجود انسپیکٹر جمال کو ساری بات بتا دی انسپیکٹر جمال اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے جب انہوں نے غار میں چاپا مارا تو اندر سے دس سندوق برامد ہوئے یہ سندوق سونے سے برے ہوئے تھے یہ سونا پروسی ملک سے سمگل ہو کر آیا تھا اور بہت زیادہ مالیت کا تھا انسپیکٹر جمال نے وہ سارا سونا وضبط کر لیا اور کمیشنر کے حوالے کر دیا کمیشنر نے ان دونوں لڑکوں کی اس بہادری پر پچاس ہزار روپے انعام دیا جمال ترجمہ دوات شنر